موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آنا نیوز میں مجاہد بارتی آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے روح کرتے ہیں آج دن برکی خاص خبروں کی اور سرسی پولیس دوارہ کیا گیا اندے قتل کے آروپی کو گرفتار آج گرفتاری کی جانکاری پولیس عدیقشک کاریالے میں پریسوارتہ کائیو جن کر میڈیا جنوں کے سمکش رکھی گئی یہاں ایس پی ستین سنگھ توبر نے بتایا کہ ویگرد دو فروری کو ایک کھیت کے کوئے میں لاش ملی تھی جس کی پہچان لکھن پال کے نام سے ہوئی تھی ماملہ دیکھنے میں درگتنا یا آتمتیا کا لگ رہا تھا لیکن جب پولیس نے ماملے کی جات کی تو یہ ماملہ ہتیا کا نکلا ہتیا کی وجہ ایسی ہے جسے سن کر آپ چونک جائیں گے یہاں ہتیا کے آروپی روم سنگھ باریلا نے پولیس کو دی اپنے بیان میں بتایا کہ ملتک لکھن پال کی بکریاں چرتے ہوئے اس کے کھیت میں آ گئی تھی جس پر سے اس نے ایک بکرے کو پتھر مارا اور بکرا وہاں مر گیا جس کے بعد اس نے بکرے کو لے جا کر چھپکے سے کوئے میں فیک دیا تب تک بکرے کا مالک لکھن پال بھی وہاں پہنچ چکا تھا بکرے کی موت کو لے کر دونوں میں کہا سنی ہوئی جس پر سے آروپی روم سنگھ باریلا نے اپنے کمر میں بندے تولیا سے لکھن پال کا گلہ گھوٹ دیا جس سے موقع پر اس کی موت ہو گئی جس کے بعد اس نے لکھن پال کی لاش کو بھی کوئے میں فیک دیا اور اسے ایک درگھٹنا کی شکل دینے کی کوشش کی لیکن سرسی پر باری ایسائی روم پالی سنگھ پریہار کی سترکتہ کے چل تھے آج اس پورے ماملے کا خلاصہ ہو ہی گیا یہ سرسی تھانے کی گھٹنا ہے ایک بڑا چیلنجنگ پردن تھا ایک دیکھتی کی اتیاب لکھن لال پا اس کی دو تاریخ کو ڈیٹ بورڈی گلی اس کے بعد سے ہی ایس می سر لگاتا اس میں تھانہ پر باری ایس میو کی سب لوگوں کو لگائے ہوئے تھے اس میں تھانہ پر باری یہ روپالی ایس میلین نے کڑی مہنت کے بعد اس کو جھولتے ہوئے اور کل اس کا جو آروپی ہے مہنت کو بھی اکھا کر لیا ہے اس طرح سے اس کا جو اندھا ہی قتل تھا اس کا کوئی سراغ نہیں مل گیا تھا اس کے پہلے ایک بکرا اس کا مار کے اسی کوئی میں ڈال دیا اسی میں ڈیٹ گوڈی ملی پھر اس کا جو بکرا کون قتل تھا اسی کا تھا میں تکتا میں تکتا تو اس طرح سے ایک چلینجنگ بند تھا اس کو بجے کیا ہے ابھی تک انویسٹیگیشن میں چیزیں آئیں ہیں اٹینڈر ملی ہیں بکرا اس کے خیتنا ملکیا بکریان اس نے بغانے کا پریاس کیا بکرے میں ایک بڑا پتھر وال دیا بکرا لگا کھتم ہو گیا اس نے کہا رہے پتھر کو دیکھ لے کھتم ہو گیا تو اس بات بھی بیواد ہوگا تو اس نے بکرے کو کوئے بڈال دیا بکرے کو کوئے بڈالتے ہوگا تو پھر اس نے دیکھی لیا یوں کر کے ان میں بیواد شروع ہوگیا بیواد ہوگا آنتا بھائی کی ناوات آئی اور اس نے پولیا اولیا سے اس کا گلا کنٹ کے اس کو کوئے بڈال دیا شام کی گھڑنا ہے جب کسی کے دوارہ ہمیں تو پتہ جلا کون دوارہ ایسی سوچنا ملنے پر کھوے کے پاس کچھ کپڑے پڑے ہوئے ہیں اس پر سے وہاں ستھان کی روانہ ہو کر وہاں کھوچ بھی کی گئی تو کچھ کپڑے ہوئے تھے اور لائٹ ٹوٹس کی مدد سے دیکھا تو کوئے میں بکرا اوپر تہرہا تھا پھر لگا کہ وہ بالک دیئے کہ یوں کا اس کی تلاش کی گئی کوئے میں تہرہ گیا پولیس کی مدد سے آم جن کی لوگوں اس کی مدد سے مرتر کو نکالا گیا ایک لڑگا تھا جس کی عمر لگ بک پندر سولہ ورس لگ رہی تھی اس کو نکالا گیا بھار اس کے بعد اس کو پی ایم کے لیے گھنالایا گیا بعد میں جب اس کے جلے پہ اوپی ایم ریپورٹ کے آدھار پر پتہ چلا کہ اس کی گھلا گھونڈ کر ہتیا کی گئی تھی تو اس کے سندے پر ہم نے پہی لوگوں سے پوچھتا اس کیوں کو کتموں میں بھی کسی کا نام آرہا تھا اس کے سندے پر ہم نے روپ سنگ باریلا کو پکڑا اور ترل اس نے اسے پوچھتا کی گئی اور اس نے پوچھتا جو اس نے گھٹنا جو کرتے کیا ہے اس کو اس نے سمکار کیا اس نے بتایا کہ اس طرح سے اس کو مارا اور کتبات سے اس نے مارا بات سر بھی دی سی تھی جو مرتک لخن سی تھا اس کی بکرییاں چڑتے ہوئے اس کی سرسوں کی کھیت میں پہنچ گئی تھی اور اس پر سے اس نے ایک پڑا پتھر اٹھا کے اس کو بکریوں کی طرف پھیکا جس سے بکریے کو جا لگا اور بکرا واہن پر جمیل پر گر گیا جس سے اس کی موت ہو گئی اس درسے کی کہیں کوئی دیکھ نالے اس پر سے اس نے نالے کے ماتھیام سکھ نالا ہے ماں پر نالے نالے جا کر کوئی میں جا کے بکرے کو پہنچ گیا تب تک وہ چرواہ آ گیا جو لڑکا مرچک لخن سی گئے وہ ماں پر آ گیا اس نے دیکھ گیا دونوں کا آپس میں بیواد ہوا گالی گلو جو ہی اس پر سے آروپی کا کہنا ہے کہ مجھے گصہ آ گیا جو کمر میں تولیا باندے ہوا تھا وہ نکال کے اس کے گلے میں گوڑ کر اس کی حچہ کر دی اور وہیں گھوڑاٹ کے کارم اس نے اسے کپڑا سار کی پھیکے اور اس کو اٹھا کر کوئی میں پٹک دیا اور واپس دوڑ کر اپنے گھر پوڑ ڈی ایس پی پت کے لیے چنی گئی کماری سنم خان کے لیے چھبیس پی واہنی کے دوارہ ایک سممان سمارو کا آئیوجن کیا گیا اس آئیوجن میں ڈی ایس پی پت کے لیے چنی گئی سنم خان سہد ان کے ماتا پتہ بھی یہاں اپستیت رہے ساتھ ہی یہاں شیش روپ سے چاچوڑا ودایق ممتہ مینہ ایوام چھبیس پی واہنی کے کمانڈین رگویر سنگ مینہ بھی اپستیت رہے جنہوں نے کماری سنم خان و ان کے پریجنوں ایوام گرو جن کا یہاں سواغت و سبمان کیا شریمان سینانی مہودائی کوبی میل کر ان کا سواغت کریں ان کے پریوار کے جو بچے ہیں وہ بھی پریوریت ہوں گے اور ان کو بھی آگے بڑھنے کے لیے ایک دشا ملے گی تو سر کے سجاؤ کو مورت روپ پہنانے کی داری جتنا ہی یوگدان کسی کی سفرتہ میں ماتا پتا کا ہوتا ہے اتنا ہی یوگدان ان کے گروہ کا پتچیس ہزار روپے کا واہنی بینک کیور سے یہ چیک پرزان کرنے کی ترفہ کریں مرتک کے پریزانوں کے انسار 26 جنوری سے لا پتا تھا جس کے بعد 8 فروری کو بور کھڑا انوان مندر کے نزدیک اس کی لا شت وکشت حالت میں پولیس کو ملی تھی ماملہ پرثم درشتہ تو ہتیا کا پرتیت ہوتا ہے لیکن ہتیا کے کارانوں کا وہ ہتیا کے آروپی کا ابھی کچھ پتا نہیں چل پایا ہے حالانکہ پولیس اس ماملے میں جاج کر رہی ہے ساتھ ہی امید ہے کہ جلد ہی پورے ماملے کا خلاصہ پولیس کے دوارہ کیا جائے گا ماملہ پولیس کے دوارہ کیا ساتھ ہی آدمی امری پولتا ہے جا گادا کھانے پیلی میں میرے نوکری سارو بگا بستر نہیں میں بہنی آرہا ہوں پر وہاں پر ملی ان کی بوڈی ساتھ ہی اب جنہیں ملی موہ نہیں ملی کیا عمر تھی انگی کتنی عمر تھی باغی ہو گئی تیس سال کی عمر یہ مرکرمانت پانچ بٹا ردھارہ جنانک آٹھ تو اٹھارہ کو قائم ہوا گیا اس میں ایک عجیات میں تک پروش کی لاش میں دول کھیڑا انمان ملی کیونکہ کھانے طرح پہاڑی ہے وہاں پر راچ ملی تو گھڑنا سال کا بڑا سوپسپتہ سے نیرکشن کیا گیا تھا ایسے سال اکاری وہاں اپس تک تھے گھڑک کے جو بے کپڑے وغیرہ ملے تھا اس میں سیکیورٹی گارڈ کی ڈریس ملی تھی اس پر اوربیٹ سیکیورٹی کسی ہی ملی تھی تو سممند میں شیمان ایس پی مہودے کے نیرکشن پر ہم نے اپنی ایک جوان کو روانہ کیا تھا ان دور جہاں اس کا مکھتہ رہے لے وہاں سے ہم لوگوں کو جانکاری ملی کہ گیارہ ایسے لوگ ہیں جو ناکے جو اوربیٹ سیکیورٹیز میں کام کرتے ہیں پوری جانکاری لینے کے بعد ہم نے گیارہ لوگوں سے پوچھتاچ کی وہاں سے ایک بیٹی جو کی سنلی پتا موہن سنگھ رگونشی ان سے بات کرتے ان کے گھر پر بات جب کی گئی تو وہاں نے بتایا گیا ہے ان کے دوارہ کوئی پولیس میں ریپورٹ تو نہیں کی گئی پر جب ان کو جو گھٹنا ستھل کے پورٹوگراف کپڑے آدھی کی شنالت کی کرائی گئی تو انہوں نے انچان کیا تو مرتک کی شنالت کی ہوئی گئی جو ہے سنلی پتا موہن سنگھ رگونشی سینکو شرک کیا ہے یہ سونیر اشوگ نگر کچنار پولیس کے لیچے ہیں وہاں کے نینے والے اس میں آگے پریجنوز کتھن لے کے آگے جانچ کی جائے رادہ کالونی سمیتی دوارہ شیو بارات کا آئو جن کیا گیا اکتو شیو بارات ہنمان چورہہ سے شروع ہو کر رادہ کالونی تک پہنچی جس میں بڑی سنکھیا میں شردھالو نے بھاگ لیا ساتھ ہی یہاں شیو بھکت ڈی جے پر ناچتے ومگاتے ہوئے بھی نظر آئے آئیے نظر ڈالتے ہیں اس شیو بارات کی کچھ جھلکیوں پر دیشبر سہید گناہ جلے میں بھی آج نیشنل لوگ عدالت کا آئیوزن کیا گیا غور طلبے کی نیشنل لوگ عدالت عدالتوں میں لمبت معاملوں کے نرطارے کے لیے ایک بہت ہی اچھا بھی کلب ہے جس کے ذریعے آج گناہ جلے کے لگ بھک چھ ہزار لمبت معاملوں کے نراکرن کیا جانے کی بات سمبند تدکاری نے کہی آج مانیہ راستے بھی دکھ سیوہ پرادی کرن نائی دل دی ایوان بھراج بھی دکھ سیوہ پرادی کرن جوالپور کے آدھی شرطہ بھرس دوہ جار اٹھارہ کی پہلی لوگ عدالت کا آئی جن کیا جا رہا ہے یہ لوگ عدالت پورے بھارت بھرس میں لگائی جا رہی ہے اور اس کا مکھ ہے ادھش ہے جو نیائیلوں میں معاملوں کے لنبت معاملے ہیں ان کا دواب کم کیا جائے اور سماج میں آپسی پریم بھر سوہاد قائم رکھا جائے جلا گناہ میں گناہ سہید تحصیل مکھہالے چاچوڑا رادوگر اور آرون میں بھی لوگ عدالت کا آئی جن کیا جا رہا ہے اس میں لگوک چھ جار معاملے سترہ سو معاملے لگوک لیٹیگیشن ہے اور پانچہ ہیار معاملے لگوک لیٹیگیشن کے رکھے جا رہے ہیں جن کا نیراکران کرنے کے لیے مانیے جلا ایم ست نیائیدیس مہود ہے شریف سنجیب دھتتا دوارہ 23 کھنٹ پیٹوں کا گٹن کیا گیا ہے تہتہ یہ پوری لوگ عدالت مانیے سنجیب دھتتا صاحب جلا ایم ست نیائیدیس مہود ہے تہتہ راباری نیشنل لوگ عدالت تمہارے بیشش نیائیدیس راتیب میتل صاحب اور ہمارے جلا ریشٹر اوبریک سچے جلا ویڈک سیوپ راڑی مانیہ کے کے مرشن صاحب کے مارگرس میں آیجن کی جا رہی ہے گناہ میں بھی نیشنل لوگ عدالت کا آیجن کیا جا رہا ہے اس نیشنل لوگ عدالت میں سیویل کیسیز کمپانڈڈبل کیمینال کیسیز چیک بانس کیسیز بجلی کیسیز میکیمانیل کیسیز سے بھی رکھے جا رہے ہیں لوگ عدالت کا بہت ادھیک بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو کیسیز کا کوئی اپیل نہیں ہوتی ہے کیسیز کا دونوں سماندھوں پرکشوں میں کیسیز تو نہیں پڑتا ہے یہ سماندھ بھی مدل ہو جاتے ہیں اپیل بھی نہیں ہوتی اور اس کا کورٹ فیل بھی واپس ہو جاتی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آوان کرتا ہوں کہ سبھی لوگ اپنے پرکڑنے لوگ عدالت میں مہترین سے کرائیں اسدانی شاستری پارک کے سندری کرن کا کارریت زورو پر ہے آج شاستری پارک کے باہر پیورس لگانے کا کارریت شروع کیا گیا جس کا نیرکشن خود نگرپالی کا ادھیکش راجیندر سلوجہ نے موقع پر پہنچ کر کیا ساتھ ہی نگرپالی کا ادھیکش نے یہاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتائے کہ شہر کے اندر چالیس پارکوں کا جو لکش رکھا گیا تھا وہ جلد ہی ان کے دوارا پورٹ کر لیا جائے گا یہاں شاستری پارک میں بھی بہت جلد بچوں کے کھیلنے کے لیے کئی ساری سوویدائیں اپلقد ہوں گی ہی نگرپالی کا پریشت ساتھی پارک کے باہر ایک سندر باٹرکولہ لگا رہی ہے دس لیٹر پانی کھنڈا جل پانچ روپے میں نو بھرکج لے جائیں گے آرو کا پانی ملے گا سدھ بیجل ملے گا ایسے ہم سات پوائنٹ تیار کر رہے ہیں شہر میں جو آرو کا پانی دیں گے کھنڈا پانی دیں گے کھالی بجلی کا بل جمع ہو جائے اس کی بیوستہ کے لیے ہم نے ایک لیٹر پانی ایک روپے میں اور پانچ روپے میں دس لیٹر پانی کھنڈا جل گریبوں کے لیے سہر باسیوں کے لیے اپلقد کرا رہی ہے نگرپالی کا پریشت بہت جلدی ہم ٹینڈر لگا کر سات دستانوں پر بسی سٹینڈ سٹیشن ساتھ تری پارک لیچلے بجار شگنچ رائے پر کینٹ سات دستانوں پر ہم پرارم کر رہے ہیں پارک کے باہر پیور سے لگ رہے ہیں چیئر لگیں گی سندھا لائٹیں لگ رہی ہیں یہ پورا جون ایک وی آئی پی جون کے روپ میں رہے گا پارک پر سندھر بنا کر دھولے دھولے کمپلیٹ کر رہے ہیں اندر پارک میں بھی کام چل رہا ہے سہر کے اندر چالیس پارکوں کا جو لقش تھا ہمارا ہم نے ابھی اٹھائیس پارکوں کا لقش پورا کر رہے ہیں پورے چالیس پارک سہر میں ہم کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں چھے مینے کے اندر مدوسودرنگر وشیش کشو اور پولیس اکائی گناہ نے بالسرکشہ اوان بالسرنکشن کے تحت مدوسودرنگر میں ریلی نکال کر پولیس اور بچوں نے دارو پینہ بند کرو کے نارے لگائے ساتھ ہی لوگوں کو جاگروک کیا اس ریلی میں مدوسودرنگر پولیس کی مکھی بھومی کا رہی یہاں ایک طرف تو شراب چھوڑانے کے لیے کئی جاگروک ابھیان پولیس کے دوارہ چلائے جا رہے ہیں وہیں دوسری اور مدوسودرنگر بھوپال روڈ پر حنومان مندر کے سامنے کی شراب کی دکان ابھی بیجیوں کی تو بنی ہوئی ہے جس کی شکایت مدوسودرنگر کے گرمان ناغریکوں سہت تمام لوگ پرشاہ سن سے کر چکے ہیں پر آج تک حنومان مندر کے سامنے سے شراب کی دکان نہیں ہٹائی گئی ہے جس سے ماتاں بہنوں سہے شرددالیوں کو مندر میں جانے کے دوران کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے بلما پڑتا ہے موسیقی جلہ پنچائد گناہ کے تتوہ ودھان میں آج ایک سمیقشہ بیٹھک کا آئیوجن کیا گیا اس بیٹھک میں گناہ جلے کو کھلے میں سوچ سے مکت بنانے کے لیے 31 مئی 2018 تک کا جو لکش رکھا گیا ہے اسے کس پرکار پرابت کیا جائے اس پر چرچہ کی گئی ساتھ ہی یہاں اپاستی تدکاری نے بتایا کہ لکش کا 70% یہاں پر گناہ جلے میں پونڈ ہو چکا ہے وہ جلد ہی یہ لکش پونڈ بھی کر لیا جائے گا ایسی آشا بھی انہوں نے جتا ہی ہے اگرز پتہ بتا درستہ کھا ساتھ ہو رہا ہے ساتھ پھلا پھلا نیسٹ شبا ڈیمانٹ بتا تمہیں اکٹیو وائلے 墓 یا 250 تو چهٹے پھلا دے گھرے تمہارے سولہ ہے بڑا سرکار کی دمائنٹ بڑا سکتی ہے سولہ کی ڈیمانٹ ڈالکی دیکھوں راکھ سنٹرک کے ہیں سب پیری وڈ بارل چھا ہے وہ ڈاکٹر لگ رہے ہیں ان دور میں وہاں کے آیا ہے آنمی اس نے اٹھائیس کلو بجن کیا کس سے سولہ لانس رو پہ لکھے لکھے اٹھائیس کلو بجن کیا گناہ جیلے کو اکتیس مہین دو ہزار اٹھارہ تک خلی سے سوچ مکتی کا جو لکشہ ہمارے جلادیز مہوزائے نے اسیو جلا پچھار مہوزائے نے کسیروں نے لیا ہے اس کی طرح میں سمکشہ بیٹھک ہے اور اس میں ہمارے سب سے سچی اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کی طرح میں ہم نے سمکشہ رکھی ہے لکش کا جیلے نے لگہ 70% پرابط کر لیا ہے جنپد پنچائد بھی لکشہ پرابط اچھا کاری کر رہی ہے سب سے لکشہ پرابط کر لیا ہے لہوز اور ہم آگامی سبتہ میں کیسے لکش آشل کریں گے اور اس کو ماہ میں کیسے کمپیٹ کریں گے اکتیس مارچ کا جو ہمارا لکش ہے اس کو ہم کیسے پرافت کریں گے اس کو لیے لیے سچیوں کی بیٹھا کے اور سوچھ بھارت مشن میں جو ہمارا لکش ہے اکتیس مائی کا اس کے لیے ہم نے اپنے جلے میں ایک ایسار الہم کے جو ہمارے پریڈا کے ان کو ٹرینیز کے لیے مارسٹر ٹرینرز بھی ہم لگوں نے بلائے ہیں اس کے پاس چانت ہم لوگ ان کا بھی پرشکنیاں کروائیں گے ہمارے مارسٹر ٹرینرز میڈم پاتھر آدھانی تیواری صاحب پدھار چکے ہیں تو ان لوگوں سے بھی ہم لوگ کرائیں گے اس کرمے بیٹھا کے جلہ سواست ویباق کے تتوہ ودھان میں سواست ایوہ محلہ بال وکاس کے کرمچاریوں کی سنیت بیٹھک کا آئے و جن کیا گیا اس بیٹھک میں گرامین وکاس خند میں کاریرات کرمچاریوں نے حصہ لیا جنہیں بین پرکار کی جانکاریاں یہاں اپستے جنوں کے دوارہ دی گئیں جہاں ٹیکہ کراندگرگوٹی محلہوں کا شکر پنجیان ایوہم ست پرتی ساتھ جانچے آدھی ویسوہوں پر یہاں جانکاریاں اپلوبت کرائی گئیں ہمارے ساتھ جانچے آدھے سالسان ہمارے ساتھ جانچے ہیں ہمارے ساتھ جانچے محلہ بال وکاس سے اس نے امید پسیدوں میں ہم ستصار ہیں اس میں ہم ساتھ کام کم کریں بطلب یہ وہ مہینے میں ایک دن کام کرنے سے اس کام کو کرنے کے لیے ہم لوگ ورنائیٹ رہائید ہے آپ کی ساتھ جوانا بات کریں ہم نے اس سکٹر design ani صرفائیں لے گی کہ بیشوان کے بیشے مرانے کیا کوئی ست ملانے کیا ملتا ہے وہاں جس کی باہت لیتا ہے آج کے دن سواست اے منہلا والمکلات کے کمچانوں کی جو ہمارے گناگرامی نتخاز کانے میں کا جانتا ہے ان کی ایک شنیت بیٹا کائیوزن کی آگیا ہے جس میں ہمیں سواست سوچکا ہوں ان کے بارے میں موسیقی مدی پردیش کیس سلپی بورڈ کے عدی اکش راجی منتری درجہ پرافت نند کشور ورمہ آج گناہ پہنچے یہاں دپریم شریف سیلون پر ان کا زوردار سواگت کیا گیا سیلون کے سنچالک صبح سین نے ان کے سامنے کئی باتیں رکھی ہیں اور ان باتوں کو سرکار تک پہنچانے کا آگرہ بھی کیا ساتھ ہی یہاں کیس سلپی بورڈ کے عدی اکش نند کشور ورمہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھی کئی سوالوں کے جواب دیئے یہ روٹین برکریہ ہے چناوی کا دور کا یا باہول کا کوئی اس کے اندر مطلب وہ نہیں ہے یہ تو جو ہم پوری مانیٹرنگ کرنے کے لیے ابھی سب میرا کاریکال بھی دوبارہ بڑھائے گیا تو میں پورے مدی پردیش کے اندر کی سلپی کلیاں یوجنا کا کیا کیا لاب مل رہا ہے لوگوں کو یا ہمارے ہتگرائی پنجیروں کو اس کا لاب مل بھی رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے کس روپ پر مل رہا ہے کچھنی سنکھیاں پر مل رہا ہے اس چیز کو ہی مانیٹرنگ کرنے کے لیے ہی پورے مدی پردیش کے دورے پر میں نکلا ہوں کچھ ساری جگہ سے یہ جانتا ہے یہ قطع کر رہا ہوں میں کیا پایا اپنے اپنے دورے میں پایا تو یہ ہے کہ سر مطلب واقعی میں کمیاں تو بہت ساری ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے عدی کاری ورگ اور کرمچاری ورگ کا ہے کام برابر کرنے رہے اور جس طریقے سے لاب سماج کو ملنا چاہیے عدی طبقے کو بھی ملنا چاہیے ساری یوجناوں کا لاب ایسا نہیں کہ کیس سلپی کے لیے ہی مطلب لاؤ انہی یوجناوں میں مجھے ایسا لگا کہ مطلب جو ہے عدی کاری ورگ جو ہے ان لوگوں کو لاب برابر نہیں پہنچا پا رہے اور ہم پریاس کریں گے کہ بھوپال جانے کے بعد میں کوئی ایسا عدی کاریوں سے بیٹ کر کے اور ہمارے مکہ مندی جی کے ساتھ بیٹ کر کے اس پرکار کی یوجنا بنائیں گے کہ عدی کاری عدیق سے عدیق لاب ساری یوجناوں کا مکہ مندی جارہا گوشت یوجناوں کا لاب جیسے گراہیوں تک پہنچا ہے ایسا میرا پریاس رہی گا گناہ کا آپ کے سین سماج کا رڑکہ جو بیدیش میں بھی اپنی کلاکہ پردشن کرتا ہے اس کے لیے آپ کیا کرنے جارہے ہیں اس کے لیے ابھی میری اس سے چرچہ ہوئی ہے برسولی دن میں میری اس سے چرچہ ہوئی تھی اس کی سہتار جتنا بھی جو ہو سکتا ہے میں نے اس کو بولا ہے کہ بھئی عدد تمہیں کوئی اکڑ بھی ڈالنا ہے یا کسی کوئی اچھا گاری کرنا ہے اس کے لیے ساسا جتنا بھی ہو سکتا ہے پوری مدد کرے گی اور مکہ منتری جی کی بھی یہ منصہ ہے کہ اچھا ویوسائی کرنے کے لیے ہم ہر وقتی کی مدد کرنے کو تیار ہے یا اس کا عدیق روپ سے مدد کی جائے گی اور اس کو انہ روپ میں بھی جو بھی مدد ہو سکتے گی وہ کریں گے اس نے مجھ سے بولا ہے بیڈمنٹر ٹونیمنٹ میں کھیلے گئے سیمی فائنل ایوام فائنل کے میچ کے رومانچک مقابلے اور طلبے کی میانہ کسوے میں پہلی بار ڈبل آؤٹڈور گیمز ویڈمنٹن کا آئیو جن کیا گیا تھا اس گیم کا آئیو جن میانہ میتر منڈلی ایم تھری کلپ کے دوارہ کیا گیا تھا جس میں رومانچک مقابلوں میں پہلا سیمی فائنل گناہ اور اشک نگر کے بیچ کھیلا گیا جس میں اشک نگر نے سیمی فائنل جیت لیا اور پھر میانہ ایوام اشک نگر کے بیچ یہاں فائنل مقابلہ کھیلا گیا اس رومانچک مقابلے میں اشک نگر نے ہی بازی ماری اور ٹرافی پر اپنا کبزہ کر لیا یہاں ویڈیتا ٹیم اشک نگر کو ایم تھری مطرمنڈلی دوارہ ایک کیاون سو روپے کا نگت پروشکار ایوام ٹرافی سے سممانت کیا گیا ساتھ ہی اوپ ویڈیتا رہی میانہ کی ٹیم ایک کس سو روپے ایوام ٹرافی سے سممانت کیا گیا اس کے بعد میانہ صدر باجار میں ویڈیتا اور اوپ ویڈیتا کھلاریوں کے ساتھ ڈی جے اوام بینڈ باجوں کے ساتھ درشکوں نے بھویا جلوس بھی نکالا ایوام ٹرافی سے سو روپے ایوام ٹرافی سے سممانت کیا گیا میانہ سے ہمارے سہی ہوگی شیلنگر تیواری کی ریپورٹ ڈی جیانہ نیوز میں آج بچ اتنا ہی کل پھر آزر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکار موسیقی 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 موسیقی